نمسکر میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ایس ٹی وی تو چلے شروعات کرتے ہیں آج کی پرمو خبر سے مزفر پور میں اٹھارے پولیس کرمیوں پر ڈگیتی اور انی اپرادک والدات کی دھاراؤں میں کیس درج ہوگا اس میں کرجہ تھانے کے تقالین تھانیدار بی کے آدف کا نام بھی شامل ہے حالانکہ شراب کاروباریوں سے سانٹھ گانٹ کر کے شراب کا دھندہ کرنے کی آروپ میں بی کے آدف جیل میں بند ہے اس معاملے میں مجسٹریٹ کورٹ نے دو جون کو اٹھارے پولیس کرمیوں اور عدیقاریوں پر ایف آئی آر کا عدیش دیا تھا اس عدیش کو واپس دینے کی مانگ کرتے ہوئے کرجہ تھانا کی تھانا دیکشن منی بھوشن کمار نے جلاوہ ستر نے عدیش کے نیالے میں اوجی داخل کی تھی سنوائی کے بعد کورٹ نے تھانے دار کی علجی کو خارج کر دیا ہے کرجہ کے ایک پورو سینک نے کیا تھا کورٹ پریواد اب بی کے آدف سمیت اٹھارے پولیس والوں پر ڈکیتی کی دھاراؤں میں فیار درج ہونا تیمانا جا رہا ہے اس معاملے میں کلدہ تھانا کی رسول پر عدیش نوازی اردوال تھاکورٹ نے چھبیس فروری کو ایسی جی ایم کورٹ میں پریواد دائر کر آیا تھا دائر پریواد میں انہوں نے بی کے آدف اور انپولیس کرمیوں اور جوانوں پر اپنی گھر میں گس کر باون لاکھ نگت سمیت دو سو گرام سونا نوٹ لینے کاروپ لگایا تھا پورو سینک کردوہ پرسات تھاکورٹ نے اپنے پریواد میں بتایا تھا کہ دروازہ توڑ کر گھر میں گسنے کا پریاست کیا گیا اس کی بنت لگنے پر ان کی بہو ڈکیت سمجھ کر روپائی لے کر بھاگنے لگی بی کے آدف کے کہنے پر انپولیس جوانوں نے بہو سے روپائی والا بکسہ چھین لیا جس میں زمین بکری کے باون لاکھ روپائے رکھے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں ادیوکتہ پریوادی کے ادیوکتہ کمیلیش کمار نے بتایا کہ ایف آئی آر پر روک لگانے کے لئے پولیس نے جو عجیدائی کی تھی اسے ہائی کوٹ نے اسویکار کر دیا ہے اب کلجہ تھانی میں سبھی پولیس کرمیوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج ہوگی اس پریواد کے مکہ آروپی تھانیدار بکی آدف فلحال جیل میں ہے سپریٹ مافیا سے سانگانٹ کا شراب کاروبار میں ان کی سنلپتہ کے آروپ میں ان پر ایف آئی آر درج کر جیل بھی دیا گیا تھا بکی آدف کلجہ تھانا دیکش کے چارج میں رہتے ہوئے صدق تھانے کے کچھی پکی میں سپریٹ مافیا کے ساتھ رات میں پکڑے گئے تھے خبروں میں اب تک لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں فیر ایسی ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار اور دیکھتے رہیے دی بی ایس ٹی وی